نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کی اصلح کرتے غلطیوں کی اصلح کرتے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر بتا کر غلطی کی اصلح کریں جیسے ایک واقعہ آتا ہے جس کے اندر صحیح مسلم کی روایت ہے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے اندر ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی ختل کر دیا وار میں جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اللہ کے رسول عسامہ نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ختل کر دیا شہید کر دیا مار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہا اسامہ کیا تم نے ایسا کیا انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کر کیا حالانکہ اس سے پہلے اس نے ایک صحابی کو ختل کر دیا تھا میں جب اس پر حابیوہ ڈر کر کر دیا کہا کیا تو نے اسامہ اس شخص کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کی وہ ایمان والا ہے یہ نہیں ہے تو اے اسامہ اللہ سے در اس لئے کہ جب روز خیامت لا الہ الا اللہ اس کے تیرے سامنے آ جائیں گا یا اس کے آڑ آ جائیں گا تو تم اللہ کو کیا جواب دوں گی فوراں اللہ کا در بتایا اے اسامہ اللہ کا تقوی اختیار کرو روز خیامت جب لا الہ الا اللہ اس شخص کے سامنے آ جائیں گا تو تم کیا کروں گے اور وہ جو ہے اسامہ بن زید نے کہا اللہ کے رسول میرے لئے دعا کیجئے اللہ سے مغفرت اللہ اپنی غلطی کو مان لیا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے سمجھ رہا بات تو اللہ کا در بتایا اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو